موسیقی جالون لوگ سبا و بیدھان سبا کی طرح بی جی پی نکائت چناپ جیتنے کے لیے پوری جی جان سے جھٹی ہوئی ہے جسے یہاں نگریے نکائے میں بھی کبجہ کر ایک نیایت یاد در کر سکتے اسی کو لے کر بھاجپا کے سٹار پچرک پوری طرح سے جھٹے ہوئے ہیں جالون کے اڑائی میں بی جی بی کے سٹار پچرک اور پردیش کے ڈپی سی ایم کے سب پساد موڑیا نے جنپت کی سبی نگر پالکان نگر پنچائے رجیہ کے پتی آچیو کے سمطن میں جن صفحہ کو سمبودیت کیا ایک دوران انہوں نے صفحہ باسپا اور کانگریز کو آرہات لیتے ہوئے چمکر نسانہ سارا ڈپی سی ایم کے سب پساد موڑیا نے کہا پردیش میں ان تینوں پارٹیوں کو سننے والا کوئی نہیں اس لیے بچنا پچا نہیں کر رہے انہوں نے کہا لوگ صفحہ اور وزان صفحہ چنا میں جو بات پر کی آنڈی چلی تھی وہی آنڈی اب توفان بن کر نگر نکائے میں بھی آئے گی اور بات پر بڑے چیز درج کرے گی انہوں نے کہا ان تینوں پارٹیوں کا اب عطا پتہ نہیں انہوں نے صفحہ پر تنجکستے ہوئے کہا کہ رام کے نام پر گولی چلوانے والے اب کشن کو یاد کر ان کی موٹی بند مانے میں جھٹ گئے ہیں ڈپی سی ایک کسف ازاد موریا نے بلینکھنڈ کے وکاس کو بھی لے کر بڑی باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ دیش کے مانچتر پر کئی وکاس شیطر دیکھیں ہوں گے اسی طرح آنے والے سمیہ میں بلینکھنڈ سب سے وکاس شزور جگد میں شیطر ہوگا اس کے وکاس کے لئے بلگاتار لگے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بلینکھنڈ کا وکاس وعدہ نہیں بلکہ ان کے سنکلپ ہے بھاچپا بلینکھنڈ کے وکاس کو نئے آیام دینے کا کام کرے گی کیونکہ کینڈر الراجی میں ان کی سرکار ہے ڈٹی سی ایک یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ بھاچپا نے کسان گریب اور نوجوانوں کے لئے خزانہ کھول دیا ہے بھاچپا نے نگر اور گھاپ کے گیارہ لاکھ گریبوں کو آباز دیئے اس کے علاوہ دیش کے پی ایم نلین موڈی گریبوں سے اور گریبی سے بہت پیار کرتے ہیں وہیوں نے گرودیوں پر بھی نشانہ آج انتر پردیش کی دھتی پرلک بک چار کروڑ سے ادھک بڑھاتا بھارتی جنسہ پارٹی اس جواب کو گمیتا سے لیتے ہوئے ان کے بیچ میں جا رہی ہے لیکن سپا پسپا کانگریس والے کہتے ہیں کہ ہم تو چناؤ پرچار کرنے نہیں جائیں گے یہاں بات ہے میں تو اسپشت کہنا چاہتا ہوں ان کو در لگ رہا ہے کہ ان کو سننے کے لئے کوئی نہیں آئے گا اسے وہ جنتہ کے بیچ میں جانا نہیں چاہتے بھارتی جنتہ پارٹی پردیش کی ہی نہیں دیش کی ہی نہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی دیش کے چودہ راجوں میں سرکار ہوا کی جنتہ پارٹی کی کون جس میں روڑ کی گنتی ہوگی وہ دن ہیمان چلے کر آج اور بڑھ جانے والا ہے مجرات پر تو ہم بڑے انتر سے بھی جئی ہونے ہی والے ہیں میں لے لیتی دوائی پردی یہ مانی لرین مودیدی کی نیترز کا کرسوا ہے جو کبھی مندر کی اور جاتے ہوئے مو پھرا لیا کرتے تھے آج مندر میں جا کر کے ماتھاں دیکھنے کا کام کر رہے ہیں جو لوگ ایوزیا میں رام بھکتوں پر گولی چڑھانے کا کام کرتے تھے آج انہیں بھگوان کرس کی یاد آگئی ہے مجھے پورا بھروسہ ہے آپ کی طاقت کے ہی کارڑ سے بھگوان رام بھی یاد آ جائے گی رام جربھومی بھی یاد آ جائے گی یہاں آپ کی طاقت ہوگی بھروانی نرین مودی جی کے نیترز جب دیش کو پڑھا تھو آپ سم جانتے ہیں جس کے پہلے بھی کہنے میں سرکار تھی پاکستان کی اور سے آپ انکواد کا نریاب سب بھی کیا جاتا تھا لیکن انہوں نے آکنکوادیوں کو کیا جو سبق سکھایا جانا چاہیے تب پہلے سبق سکھایا جاتا تھا کیا آج کس دن آپ اگوار کھوڑ کر کے دیکھئے کسی نہ کسی آکنکوادی کو کبرستان میں بھیج دینے کی بیوستہ ہمارے سینا کے بھیر واقعے کاس میر کے اندر کر رہے ہیں اور یہ کے اندر ہمارے سینک سیبر پر حملہ ہوا پہلی بار کی اس طرح سے امریکہ نے اپنے دوسما روسما بلالدین کو پاکستان کی دھرتی پر بھوز کر کے مارنے کا کام کیا ہمارے بھر سے بھیر سینکوں نے اوراں پاکستان سے پرسید سید آتکوادیوں کو پاکستان کی جمین پر ہی گھوز کر رکھتے مارنے کا کام کیا اور بتا دیا کہ اگر تم نہیں سدھ ہم مارے کے تو ہے ہی صدروں اندہ بھار کی سیرہ جو دنیا کی سخت سے سختی سالی سیرہ ہے وہاں تو اسلام آباد کی چھاتی میں بھی ترندہ پہرانے کی سامت رکھتی ہے بھرesy آباد کی ساتھ